دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی کشر احساس کشمیر کا ناظرین آدھاب شعب ای خبر کی خصوصی پیشکش حالات حضرہ میں آپ کا خیر مقدم ہیں میں ہوں آپ کا مذبان فیاز احمد فیاز ناظرین آپ نے حال ہی میں جو ملک کے وزیر اعظم جناب نرندر مہدی صاحب کا من کی بات کا پروگرام سنا من کی بات پروگرام میں وزیر اعظم نے اس بات کا اظہار کیا کہ جو سری نگر شہر کے لوگ ہیں وہ ایک خاص بات کے لیے تعریفوں کے قابل ہیں سرہنا کے قابل ہیں کس بات کے لیے آپ کو یاد ہوگا کہ جو یہاں کی وارٹر باڈیز ہیں یہاں کی وارٹر باڈیز کی پرانی شان کو بحال کرنے کے حوالے سے جو شہر سری نگر کے لوگوں نے تعاون پیش کیا جو انہوں نے کوششے کی یا جو جمع کشمیر لیک کنزرویشن اینڈ مینیجمنٹ ایتھورٹی ہے جو انہوں نے کام انجام دیا جو انہوں نے کوششے کی وہ قابل سرہنا ہے اس وقت ہمارے پاس گل سر کی اگر بات کریں گے خوشحال سر کی اگر بات کریں گے تو ایک الگ ہی تصویر ہمارے سامنے ہیں ڈل کی کیا سورتحال ہے ان وارٹر باڈیز کی کیا سورتحال ہے کس طرح کی پکچر ہمارے سامنے اس وقت موجود ہے یہ خصوصی گفتگو ہم آپ تک پہنچانا چاہیں گے اور اس سلسلے میں ہمارے ساتھ اس وقت سٹڈیو میں تشریف رکھے ہوئے ہیں یہ ہیں جناب بشیر احمد بیٹ صاحب جو وائس شیئرین ہیں جو مکشمیر لیک کنزرویشن اینڈ مینیجمنٹ ایتھورٹی کے جناب آپ کا خیر مقدم ہے ہمارے پروگرام میں شکریہ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں کسی تعرف کے محتاج نہیں ہیں جناب منظور احمد وانگنو صاحب آپ کا بھی خیر مقدم ہے ہمارے پروگرام میں شکریہ جناب بشیر احمد بٹ صاحب اور جناب منظور احمد وانگنو صاحب آغاز میں جیسا وزیر احظم نرندر موڈی صاحب نے سری نگر شہر کے لوگوں کو اور آپ جیسے لوگوں کو اور جو جمو کشمیر لیک کنزرویشن منیجمنٹ ایتھورٹی ہے آپ کو مبارک بات دے دیا آغاز میں آپ کو مبارک بات آپ کے اچھے کام کے حوالے سے شکریہ تو جناب بشیر احمد بٹ صاحب یہ بتائیے کہ جس طرح کا ذکر ہمارے وزیر احظم جناب نرندر موڈی صاحب نے من کے بعد پروگرام میں کیا انہوں نے کہا کہ جو ان وارٹر باریز کی پرانی شان ہے اس کو بحال کرنے کے حوالے سے جو عام لوگوں نے کام کیا اس سے پہلے ہمارے پاس اگر ہم ڈل کی بات کریں گے کس طرح کی تصویر اس سے پہلے ہمارے پاس تھی اور اس وقت کس طرح کی تصویر ہے آگاز کیجئے دیکھیں جیسا آپ نے پہلے تعریف میں آپ خود ہی فرمایا کہ جو ہمارے یہاں پہ وارٹر باریز ہیں ان کی عظمت رفتہ بحال کرنا نہ صرف ایک ہمارا ادارہ جاتی ایک منصبی ذمہ داری ہے بلکہ ہر ایک یہاں شہری جو ہے جو باشندہ ہے اس کی ہر ایک کی اقلاقی ذمہ داری ہے اسی سلسلے میں یہ خاص طور پہ جو مہم کا ذکر آپ نے فرمایا وہ خوشحال سر اور گل سر جو ہمارے یہاں پہ دو وارٹر باڈیز ہیں جو اندرون شہر میں ہیں ان میں ایک اچھے منصوبت بند طریقے سے جو خاص طور پہ جو وہاں کمیونٹی ہے ان کی پارٹسپیشن سے جو ایک مہم چلی جس میں پھر دپارٹمنٹس بھی جڑتے گئے خاص طور پہ ایس ایم سی سمارٹ سٹی ایریگیشن فلرڈ کنٹرول اور جو دیویجنل کمیشنر کی صدارت میں ان کی مہم جوئی کے قارن یہ بہت ہی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں بہت ساری چینج آ گئی جو آپ اگر اگر آپ اس کی تصویر چھ مہنے پہلے کی دیکھیں یا اس ٹائم دے بہت ساری چینج اس میں آ گئی اور اس میں خاص طور پہ میں اپنے ایپارٹمنٹ کی بات کرلوں جو ہمارے نالا امیر خان اس سے جڑی ہوئی ایک وارٹر وی ہے اس میں ہم نے کوشش کی صفائی کرنے کی بٹ میں یہ یہ بتاؤں کہ اس میں زیادہ رول کمیونٹی کا رہا ہے اسی لیے یہ سکسسفل رہا ہے کیونکہ جو مین سٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں وہ ہمیشہ کمیونٹی رہتی ہے اگر آپ کتنا بھی ریسورسز خرچ کریں کتنی بھی دیپارٹمنٹ لیول پہ کام کریں جب تک اس میں کمیونٹی پارٹس پیڈ نہیں کرتی ہے تو وہ مہین سکسسفل نہیں رہتی ہے اس سلسلے میں خاص طور پہ نالکوں کے ذمہ داران تھے اور جو وہاں پہ کمیونٹی لیڈرز تھے انہوں نے بہت اچھی کوشش کی اور تب ہی ہم اس ٹائم پہ یہ بول سکتے ہیں کہ وہاں پہ بڑی امپورومنٹ انجینئر صاحب بھوکمت سرکشت مکان بنانے کے لیے کیا کھڑکیوں اور دروازوں کا بھی وشیش دھیان رکھا جاتا ہے جی ہاں اگر آپ کا مکان بھوکمت زون چار یا پانچ میں ہے تو ایک منزلہ عمارت کی بھارواہی یعنی لوڈ بیرنگ دیواروں میں کھڑکیوں اور دروازوں کی لمبائی دیوار کی لمبائی کی طلنا میں پچاس پرتیشت تک ہی رکھیں دو منزلہ عمارت کی دونوں منزلوں میں یہ 42 پرتیشت تک ہی رکھیں اور تین منزلوں میں یہ گھٹ کر 33 پرتیشت رہ جائے گی دھر سرکشت تو آپ سرکشت پڑتا ہے کھیلتا ہے جھولتا اچھلتا ہے دوڑتا کبھی کبھی دوڑ کر راتتا ہے آگے آگے بڑھتا ہے انڈیا امول دوسر پیتا ہے انڈیا انجینئر صاحب کیا بیلڈنگ میں فلیٹ لیتے سمیں کچھ اور باتیں بھی جانی چاہیے جی ہاں بیلڈنگ کے آر سی سی کولمز اور شیئر والز دونوں دشاؤں میں بنی ہونی چاہیے کولمز کی موٹائی کم سے کم 30 سنٹی میٹر ہونی چاہیے اس کے علاوہ یہ بھی سنشچت کر لیجئے کہ ایک سٹرکچورل انجینئر دوارہ یہ پرمانیت ہو کہ وہ بیلڈنگ ناشنل بیلڈنگ کو 2005 کے مانوکوں کے انکول بنائی گئی ہے یاد رکھیے گھر سرکشت تو آپ سرکشت جی جرہاں منظور صاحب چونکہ آپ بازہ ابتہ ایک ذمہ داری لیے ہوئے ہیں بلکہ صرف ذمہ داری ہی نہیں بلکہ ایک احساس رکھے ہوئے ہیں آپ تو اس احساس کی شروعات جو آپ نے کی وہ آپ نے گل سر سے کی پھر اس کے بعد خوشحال سر پھر اس کے بعد بازہ ابتہ آپ کا ذکر کیا گیا جو ہمارے وزیر اعظم ہے نریندر موڈی صاحب انہوں نے من کی بات پروگرام میں بھی آپ کا ذکر کیا یا اس کے بعد اس سے پہلے جو ہمارے یہاں پر لیفٹرن گورنر صاحب منور سیناد صاحب انہوں نے بھی آپ کا ذکر کیا آپ کی کوششوں کے حوالے سے جب آپ شانہ با شانہ چلے مختلف محکمجات کے ساتھ جیسا کہ ابھی فرمایا جناب عشیر صاحب نے کہ کمیونٹی کا اس میں رول رہا تو کیا لگتا ہے آپ کو کس مرحلے پر ہم اس وقت ہیں سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے پھر ایک بار موقع دیا ہے ہمیں یہاں اپنی بات رکھنے کا شروع میں یہاں سے کروں کہ آپ کو یاد ہوگا کچھ ایک سال پہلے اسی سٹیڈیو میں جب ہم نے ایک مہم کا آگاز کیا تھا آپ نے وہ کلپس دکھائے تھی اور حالات اس وقت خوشحال سر کی کیا تھی تو آخری جو آپ نے بیس سیکنڈ ہمیں دیئے کہ میں کیا بات رکھوں تو میرے ذہن میں اس وقت ایک بات آئی کہ احساس یہ احساس آپ میں آنا چاہے یہ احساس سرکار میں آنا چاہے یہ احساس مجھ میں آنا چاہے تو دوسرے دن ہم جب وہاں پہنچے وہاں ہم نے دیکھا کہ جانور اس پہ چلتے ہیں لوگ اس پہ چلتے ہیں ایک سیس پول بنا تھا وہاں وارٹر بارڈی تھی ہی نہیں بہرحال میں مشکور ہوں اپنے ڈیو جنرل ٹرمیشن صاحب کا میں دوسری جن ان کے پاس گیا انہوں نے فالوئنگ ڈے ایک ہائی لیول میٹنگ بلائی اس میٹنگ میں انہوں نے سب کو جوڑا ایس ایم سی کو لاوڑا کو اس وقت کی لاوڑا کو اور اسی طرح ایریگیشن ڈپارٹمنٹ پلیز ڈپارٹمنٹ سب کو تو انہوں نے ہمیں اسی وقت مجھے وعدہ کیا کہ ہم آپ کا پورا سپورٹ کریں گے تو ایک آگاز شروع ہی وہاں سے گل قدل سے اور اس میں ہمیں برابر ایک سو دن لگ گئے رات دن میں شکر گزار ہوں ایس ایم سی کا میں شکر گزار ہوں اس وقت کی لاوڑا کا جنہوں نے اس میں شانہ بشانہ کام کیا ایریگیشن ڈپارٹمنٹ کا اور اس میں اس وقت جو بھی باٹل نیکس تھی اس کو دور کرنے میں ایوری ویک ہماری اس میں میٹنگز چلتی تھی تو آج آپ جب خوشحال سر پر آئیں گے تو آپ وہاں پر کہوہ بھی پی سکتے ہیں یہ میں وہ سوک کے ساتھ کہتا ہوں کیونکہ ابھی ہمارے ڈپارٹمنٹ آف ٹورزم نے ایک جیٹی وہاں پر بنائی جو اس کا ہم آگاز دو تین دن میں کریں گے اور اس کی سسٹینیبیلٹی کے لیے بھی ہمیں بہت سوچنا ہے اس میں سب سے امپارٹن چیز میں بتاؤں گا جیسے ہمارے ڈاکٹر صاحب نے ابھی فرمایا جب تک نہ پیپلز پارٹسپیشن ہوگا کچھ بھی نہیں ہوگا ہمارا ڈل ہماری نگین یہ ہماری شان ہماری وارٹر بارڈیز آدھے سے زیادہ ختم ہوئے ہیں ان کو بحال کرنے میں ہم سب کو ایک احساس لانا ہے اس احساس مشن میں ابھی جو ہمیں حوصلہ افضائی ملی یہ ایک ایسی خوشکبری ہے ہمارے لیے ہمارے یہاں کے جو ڈپارٹمنٹس کام کرتے ہیں رات دن آج کل میں دیکھتا ہوں تو ان کو بھی میں مبارک بات کرتا ہوں اپنی طرف سے اپنی ٹیم کی طرف سے اور جو وہاں کے سٹیک ہولڈرز ہیں جنہوں نے مجھے اس وقت پہلے دن تو وہ بیچارے گبرائے کے انہوں نے کہا تھا کہ دو تین دن دو تین دفعہ تو اس کی یہ ہوئی ہے صفائی وگر مگر کچھ نہیں ہوا مگر پھر اس کے بعد جب انہوں نے دیکھا اور وہ شانہ بہ شانہ ہمارے ساتھ چلے جناب بشی صاحب یہ آپ بتائیے کہ جو ابھی اگر ہم ڈل کی بات کریں گے اس وقت سردست ہمارے پاس کونسا ایکشن پلان موجود ہے جس پہ کام ہو رہا ہے دیکھئے ڈل میں ہر سال ایک ایکشن پلان مرتب ہوتا ہے اور اسی سلسلے میں دیکھئے اس میں دو تین چیزیں رہتی ہیں ایک تو ہمارا جو آپ گیرہ والا ایریا ہے کیچمنٹ کا اس میں ویجیٹیٹو ورکس جیسے پلانٹیشن ڈرائیوز وغیرہ اس سلسلے میں میں تقریب میں ہم نے اس سال ساٹھ ہزار پلانٹس لگائے ہوئے ہیں اور ستر ہزار ہم اور لگا رہے ہیں مارچ کے منتلے اس کے علاوہ بھی جو ہمارا ڈل مین ہے اس میں دو تین جو ہمیں ایشوز رہتے ہیں ہمیشہ سیوریج کا ایشو رہتا ہے دوسرا ہمارا جو ویڈ ہے جو اس کا ایکویٹک میکرو فائٹس ہیں وہ بیکاوز آف بہت سارے سالوں سے اس میں انترپولوجیکل چینجز آتی رہی ہے ایٹروپیکیشن ہوئی ہے اور اس سلسلے میں بڑا نیوٹرینٹ لوڈ ہے تو اس میں کافی سارا ایریا جو ہمارا ہے وہ ویڈ انفیسٹڈ ہے تقریباً 90% 80% ویڈ انفیسٹڈ ہے حالانکہ اس میں ویڈیٹیٹیو میپنگ ہو چکی ہے اور جس میں اس پر سائنٹیفک ایڈویزیری کمیٹی کچھ گائیڈ لائنز کے تحت ہم یہ ایکشن پلان میں ڈیویڈنگ رکھتے ہیں تو میں پچھلے سال کا بتاؤں ہم نے تقریباً پہلی بار اس میں 20 مشینیں لگائی جس میں تقریباً 3.3 کلومیٹر سکیر کا ایریا جو لیلی انفیسٹڈ تھا اس کو ہم نے کلیر کیا اس سال بھی ہم نے مینٹینز کے لیے وہ کانٹریکٹس آلیڈی ٹینڈرڈ آؤٹ ہے کچھ ہم مشینیں جہاں جہاں ہماری اپنی مشینیں ہیں جو ایتھارٹی لیبل پہ ہمارے پاس ایویلیبل ہیں وہ بھی ہم اپروپیلی موبلائز کر رہے ہیں اس کے علاوہ میں خاص طور پہ جو ہماری نیویگیشن والی روٹس ہیں جو خاص طور پہ جو ڈولڈم والا ایریا ہے اس کے پیچھے نیویگیشن روٹس جو ہیں وہ بلوک ہو چکے ہیں تقریباً ہم نے 10 کلومیٹر کا ایریا ایڈنٹفائی کیا ہے جس کو ہم پروپر ڈریج آؤٹ اور وہ جو نیویگیشن کے جو روٹس ہیں ان کو ریوائیو کریں گے انشاءاللہ طور پہ اس کے علاوہ بھی اور بھی چیزیں رہتی ہیں خاص طور پہ سیوریج کے ریگارڈنگ جو ہمارے جو پیریفرل گیپس ہیں ان کو ایڈنٹفائی کیا گیا ہے اس میں اربن ایرمنٹ انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ نے ڈی پی آر سبمٹ کیا ہو ہے گورنمنٹ کو وہ گورنمنٹ کے زیر نظر ہے اس کے علاوہ بھی ہاؤس بورٹس کا ایشو ہے اس سلسلے میں میں آپ کو آپ کی وساطت سے اپنے سامین ناظرین کو یہ بتاؤں کہ ہم نے پہلی بار اس سال ایک جو ہمارے ویسٹرن شور میں جو ہمارا نگین لیک ہے اس میں تقریباً اسی کے قریب ہاؤس بورٹس کو کنیک کیا جا رہا ہے اور ان کا کام تقریباً ایک دو دن میں کمپلیٹ ہو جائے گا اس کو ہم جلدی اناؤگریٹ کریں گے اس کے علاوہ بھی جو ہمارے باقی ہاؤس بورٹس ہیں ان کو بھی ہم نے کنیکشن کے لیے وہ ہم نے ٹنڈر کیا ہوا ہے انشاءاللہ طور پہ میں پر امید ہوں اگلے دو تین چار مہینے کے اندر وہ ہم جو ہاؤس بورٹس کے سیوریج کا ایشو ہے وہ ہم رسالو کریں گے سیوریج کے حوالے سے ہم تفصیل میں بات کریں گے جو آپ نے ڈیویڈنگ کے بات کی یہ بتائیے کہ مشینز کو کام پر لگایا گیا ہے جیسا آپ نے کہا کہ یہ نئی ٹکنالوجی ہے لیکن جو عام لوگ ہیں کیا عام لوگ اس میں کہیں پہ آپ کو مدد کر سکتے ہیں بلکل جیسا ہمارے سامنے ایک ایگزامپل ہے ہی جو مشین احساس نے بہت ہی اچھا ایک احساس ہی ہم کہہ سکتے ہیں جو کمیونٹی لیول پہ پارٹسپیشن رہتی ہے تو اس سلسل میں ایک دو چیزیں میں یہ ایک اور آپ کو آپ کی وساطت سے ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں ایک ہمارا کچھ کمپوننٹ مینول لیبر کا بھی رہتا ہے جو پیریفرل ہے کیونکہ مشین کا کام کہیں ٹھیک رہ سکتا ہے کہیں نہیں پہنچ پاتی ہے اس کے علاوہ بھی جو ہمارے سالیڈ ویسٹ کے مینجمنٹ کانٹریکٹ رہتے ہیں یا اس کے حوالے سے اس میں کمیونٹی پارٹسپیشن کا اس بار ہم زور کر رہے ہیں ہم نے وہ پروپر آئی ای سی کیمپین کے لیے وہ پروپر ٹینڈر کیا ہوا ہے اور جیسا خوشالسر گلسر میں ایگزامپل کے دورہ ہوا ہے اسی نہج پہ اسی سلسلے اسی کو ریپلیکیٹ کر کے جہاں جہاں پاسیبل ہے وہاں کمیونٹی پارٹسپیشن کے دورہ ہی کام کر رہے ہیں جناب منظور صاحب چونکہ جیسا کہ آپ نے ابھی سنا جو جناب بشیر صاحب نے بتا دیا اور آل کس طرح کے سٹیپس لیے جا رہے ہیں چاہیے دیویڈنگ کی بات کی چونکہ آپ نے جو گلسر سے اپنی شروعات کی پھر خوشالسر پہنچ گئے تو ڈل آپ کب پہنچ رہے ہیں دیکھیں ابھی تک اصل میں جو ہمیں دیکھنا ہے نیویگیشن یہ ہمیں بحال کرنا ہے نیویگیشن ہماری جو شروع ہوتی ہے نگین سے لے کر پوکربل پوکربل سے لے کر نالا عمر خان پھر گلسر پھر خوشالسر پھر صادپور پھر آنچار اس کے بعد آگے جا کر ولر وغیرہ اس نیویگیشن کی طرف ہمیں پورا دیان دینا چاہتا ہوں میں یہاں پر ایک بات ضروری کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہماری گلسر اور خوشالسر ہے میری دل کی تمنا ہے کہ یہ بھی آپ یہ اپنے ہاتھ میں لے کنزرویشن مینجمنٹ آپ اس کو یاد کرنے میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا بہرحال یہ تو ان کو ان کو بھی ان کو حوالہ کرنا ہے انہی کو دینا دے سپور کرنا ہے دوسری بات مجھے یہ کہنا ہے کہ انٹیریر ڈل جو ہمارا ہے اس کی طرف دیان دینا ہے ہمارا انٹیریر ڈل ابھی ٹھیک ہے آپ کیسے مدد کر سکتے ہیں وہ آپ سے جانے چاہے ہیں ابھی میں ان سے ایک کومیٹمنٹ لے لوں گا جو ہمارا پکربل ہے کیونکہ یہاں سے ہم کام شروع کرتے ہیں آج یہ مجھے کومیٹمنٹ دے دے اگلی سیٹی ڈی کو ہم ہمارا ٹی ایم ہماری جو بھی کچھ ہمارے سے ہوگا تو پکربل سے ہم سٹارٹ کریں گے پکربل میں ہم جو کام کرنا ہے کیونکہ اس کی حالت ٹھیک نہیں میں سامنے بتا رہا ہوں اور میں نے ان کو لیٹرس بھی لکھئے اس کے بارے میں اور انہوں میں کومیٹمنٹ بھی دیئے ہے مجھے کہ ہم اس کو ٹھیک این صاحب کیا بھوکمپ سرکشت مکان بنانے کے لیے کچھ اور ساؤدھانیا بھی اپنانی چاہیے جی ہاں نئے مکان کا نرمان کرنے سے پہلے آپ یہ جانئے کہ آپ کا مکان کس بھوکمپ زون میں ہے بھوکمپ آنے پر دیواروں میں درارے نہ آئیں اس کے لیے کھڑکی اور دروازوں کے پلنٹ لیول اور لینٹل لیول میں بھوکمپ پٹی اوشیہ لگوائیں ساتھی دیواروں کے ہر کونے اور جوڑ پر کھڑے سریے بھی چنمائے تو سمجھے آپ بھائی سرکشت تو آپ سرکشت گوڈڈی کس سے چیٹنگ چل رہی ہے ماما نو شیرنگ کوئی سپیشل ہاں ہاں بینک آکاؤنٹ ڈیٹیلز کیوائیسی کے لیے دس منٹ دیجئے کون تھا بینک کیوائیسی اپ ڈیٹ کے لیے اکاؤنٹ نمبر پین اور اوٹی پی مانگا ہے اور آپ مانگا ہے جب ہم نے پرسنل باتیں ہر کسی کے ساتھ شیر نہیں کرتے تو اپنے بینک آکاؤنٹ کی ڈیٹیلز کیوں شیر کرے گا ہم سمارٹ گل یاد رہی ماما بیجٹل لیندین کی لیے کسی کو بینک آکاؤنٹ کی ڈیٹیلز نہ دے اوٹی پی اور پین نمبر تو کب بھی نہیں ہمیشہ بھروسی من نیٹورک کا ہی استعمال ہے یاد رہا نو شیریں ماما ربی آئی کہتا ہے ڈیٹیل چنو سرکشہ کے ساتھ ایک ہے زمین میری ایک ہے موقع میرا اس میں سب لگاؤں گا اپنے ارادوں سا مزبور ایک گھر بناؤں گا جوانا صرف آلٹر ٹیک ہی آلٹر ٹیک ہی کیوں آپ ہی نے تو کہا کہ گھر زندگی میں صرف ایک ہی بار بنتا ہے دھر ایک موقع ایک اس لیے سمنٹ بھی دیش کا نمبر ایک آلٹر ٹیک انڈیاز نمبر ون سمنٹ انجینئر صاحب بھوکمت سرکشت مکان بنانے کے لیے کیا کھڑکیوں اور دروازوں کا بھی وشیش دھیان رکھا جاتا ہے جی ہاں اگر آپ کا مکان بھوکمت زون چار یا پانچ میں ہے تو ایک منزلہ عمارت کی بھارباہی یعنی لوڈ بیرنگ دیواروں میں کھڑکیوں اور دروازوں کی لمبائی دیوار کی لمبائی کی تلنا میں پچاس پرتیشت تک ہی رکھیں دو منزلہ عمارت کی دونوں منزلوں میں یہ بیالیس پرتیشت تک ہی رکھیں اور تین منزلوں میں یہ گھٹ کر تینتیس پرتیشت رہ جائے گی گھر سرکشت تو آپ سرکشت اکٹھے وہاں کے لوگ مجھے بار بار کہتے ہیں کہ اس کی طرف دیان دے دو اگر ہم نے پوکربل ٹھیک کیا تو نگین اور ڈل بھی بج جائے گا یا میں وہ سوک کے ساتھ کہتا ہوں تو ایک تو وہ بات ہے دوسرا لوگ وہاں پر پورا تعاون آپ کو دیں گے وہ اب جو یہ جو انکروچرس ہوتے ہیں لینڈ گریبارس ہوتے ہیں وہ ایک دو پرسنٹ ان کو چھوڑ کر ہاں آپ کا پورا وہاں پر ٹیم ہوگا لوگ ہوگے وہ آپ کو ساتھ دیں گے ان کو میں یہ ایسا ہوتھارٹی کہتا ہوں اور دوسرا دوسرا جو ہمارا انٹیریر ڈل ہے وہ ان کا قصور نہیں ہے وہ ہمارا بھی قصور میں آپ اپنی بات کر رہا ہوں کہ ہم اس کو کائنڈ آف ڈس بن بنایا ہے ایک احساس ہمیں واپس لانا ہے کہ ہم ان کو ریسٹور کیسے کریں گے اور اس کے لیے جو وہاں پر یو ای ڈی شاید ان کو ان کو کنیکشن دینا ہے جو سارا اس وقت معلبہ اس میں جاتا ہے ڈرینیج سارا یہ اس میں بازابتہ دیکھئے جناب منظور صاحب اس میں بازابتہ گائیڈ لائنز ہیں ڈپارٹمنٹ کی جیسے جمعہ کشمی لیک کنزرویشن اور منیجمنٹ آتھورٹی ہے یہ بازابتہ ایک روڈ میپ کے تحت چلتی ہے تو ان کی طرف سے بازابتہ گائیڈ لائنز ہے چاہے وہاں کا باشندہ ہے وہاں کا رہنے والا ہے جو بھی وہاں پہ چیز ہے اس حوالے سے لیکن ابھی جو احساس کے آپ نے بات کی ابھی جو کمیونٹی انوالمنٹ کے آپ نے بات کی آپ اس میں کلیدی رول ادا کر سکتے ہیں جیسے ڈور ٹوڈور کمپین ہے جیسے گھر گھر جانا جیسے ابھی بات ہوئی صفائی سترائی کی ابھی آپ دیکھ لیجئے کہ سنڈیز کے حوالے سے ایک مہم چلی جیسے جس کا ذکر بھی کیا گیا تو یہ جو ایویرنس ہے لوگوں میں یہ جو احساس جگانا ہے لوگوں میں احساس پیدا کرنا ہے اس میں آپ بتائیے اس میں جو آپ کی شروعات ہے جیسے آپ نے بلکل کمر کس لیا گل سر اور خوشحال سر کو جب مزید جازب نظر بنانا ہے اس کی ایک الگ سی تصویر سامنے لانی ہو اور وہ آپ کے وہ آپ نے لائی سامنے آپ نے کوشش کی اس میں اس میں بلکل ڈپارٹمنٹ آپ کے ساتھ شانہ با شانہ چلا انہوں نے کام کیا جیسے آپ نے خود ہی ذکر کیا کہ ڈیویجنل کمیشنر کشمیر نے بازابتہ اس میں انسٹرکشنز دے دی مختلف ڈپارٹمنٹ اس کو تو یہ جو عوامی بیداری ہے یہ جو عوام پہ ایک خاص ذمہ داری ہے تو اس سلسلے میں آپ کس حد تک مدد کریں گے بہت اچھی بات آپ نے کہی دیکھیں اس سال جو ہمارے پروگرامز ہیں ہم نے یونیورسٹیز کالیجز اور سکولوں میں ہم نے یہ مہم چلانی ہے اس کے بعد ہمارے کل ہی رات کو میری ایک زوم میٹنگ تھی اس میں اینائی ٹی کے ہمارے شاہ صاحب ہے انہوں نے یہاں پر ایک پروگرام بنایا ہے کہ جو ہمارے سٹوڈنٹس ہیں وہ ہمارے جو ایلڈرز ہیں ان تک یہ بات پہنچانی کہ صفائی کتنی امپورٹن ہیں بلکل سیئے اتوہر شطر الایمان بلکل اس پروگرام کے ساتھ ہم وہ مہم چلا رہے ہیں دوسری طرف ہم ای we try to set up ایک زمان جیسے ہم نے پہلے نگین کیا تھا دو ہزار ایک میں آپ کو یاد ہے اس کے حالت کیا تھی اس کے بعد ہم چلے تھے آگے پخریبل تک جی اگر پھر وہ فلڑ آیا جی اب ہم نے یہ لیا ابھی انہوں نے آہ ان کی دپارٹمنٹ نے ابھی نال اے امریکان جو سالہ سال خراب رہتا ہے سالہ سال ابھی اس پہ ایک انہوں نے ایک پروگرام بنایا اگر وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا وہاں کے لوگ میں بار بار یہ کہتا ہوں نائنٹی ایٹ پرسنٹ لوگ آپ کے ساتھ ہیں کیا تہرے ہیں ان لوگوں سے آپ کس طرح سے مخاطب ہونا چاہیں گے وہ سامنے آئیں گے آپ دیکھیں گے اگر ہم اگلی سیٹے ڈے کو یہ پروگرام کریں گے اگر ہم پولیشن کی بات کریں گے دیکھیں منظور صاحب اگر ہم پولیشن کی بات کریں گے جو صفائی ستھائی کی بات کریں گے پہلا یہ ہے کہ آپ آتے ہیں کہیں پہ جیل ہے اس جیل میں آپ کودہ کرکٹ اٹھاتے ہیں مہم تو وہی ہے نا صفائی کی مہم وہی ہے ایسا احساس کیونے لوگوں میں پیدا ہوگا کہ یہ کودہ کرکٹ ڈالا ہی نہ جائے پھر اس کو اٹھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے یہ بھی جناب ایک خاص امپورٹنٹ بات ہے آج آپ میں پھر ایک بار کہہ رہا ہوں آپ کو آپ خوشحال سر پر آئیے آپ دیکھیں لوگوں کو وہاں پر کیسا احساس ہوا پھر آپ جائے گل سر میں آپ دیکھیں لوگوں کو کیسا احساس آیا آج اس میں وہ کوڑا کڑا وہ نہیں ڈالتے ہیں آپ ویسٹ کوئی نہیں ڈالتے ہیں اب وہاں پر جو باقی کام ہے مثال کے طور پر اسٹی پی کو کنیکٹ کرنا وہاں پر باقی جو اتھارٹیز اس کے ساتھ ہم بات کر رہے ہیں مگر ایک اور چیز مجھے آپ کو ضروری کہنا ہے کہ جب یہاں پر یہ ٹھیک ابھی ہمیں ایریا وائز کام کرنا ہے اگر ہم یہ بھی اٹھائے ابھی آپ ذرا ڈال کی طرف جائے میں پرسوں شام کو ڈرائیو کر رہا تھا اور میں نے ڈال جو پرنٹ پورشن تھا ایک وقت دو سال پہلے اس کی حالت کیا تھی میں نے اس کے پکچر اٹھایا ہے میں نے پوسٹ کارڈ اس کا بنانا ہے تو ڈال کو وہ دیکھ کر میں شام کی ڈرائیو دیکھا لوگوں میں ایک احساس آنے لگا ہے اس کے لئے ہمیں آپ کو مجھے سب سرکار کو اکٹے ایک اور نیک بن کے کام کرنا جیسے انٹیریٹ کے حوالے سے آپ نے بات کی جناب بشیر صاحب یہ جو وہاں کے باشندے ہیں جو وہاں کے لوگ ہیں ان سے آپ کس طرح سے ایڈرس ہونا چاہیں گے اس حوالے سے دیکھئے نہ صرف جو ڈال کے اندرون میں رہتے ہیں بلکہ جو ڈال کے اطراف میں بھی رہتے ہیں اور خاص طور پر جو ہمارے ٹورس بھی ہیں جو یہاں کے بھی لوگ جو ڈال دیکھتے ہیں اور ڈال کے جو پیریفیرل ایریاز میں آتے ہیں ان سے گزارش یہی رہی گی جتنا وہ کنٹرول خاص طور پر جو میں نون بائیوڈگریبل آئیٹم اس کے بارے میں بہتا ہوں چپس کا پیکٹ ہی ہو وہاں پہ ڈسٹ بینز ایس ایم سی کے دورہ لگائے گئے ہیں ان میں ڈالیں اور جو بھی ان سے ہو سکتا ہے ہم نے پچھلے سال ایک جیسا میں ذکر جب مندود صاحب بھی بول رہے تھے ایک مہینے کی سوچ بھارت ابھیان کے تحت کی جس میں جو بھی کالیجز تھے جو ہمارے ان سی سی کے کیڈٹس تھے ان ایس ایس کے کیڈٹس تھے ایس ڈی آر اف جتنے بھی ڈپارٹمنٹس تھے ان جیوز نال کو بھی اس میں تھی اور بھی جو ہمارے ان جیوز ہیں گیر سیاسی گیر گورنمنٹ نان گورنمنٹل آرگانیزیشنز تھی وہ جڑ پائیں اور اسی سلسلے میں یہ اب میں مطبع آپ کی وقت سے یہی بتاؤں گا کہ ہر ایک کی ریسپانسیبلٹی ہے ہر ایک کی ریسپانسیبلٹی یہ بنتی ہے کہ جتنا وہ کنٹریبیوٹ یہ بھی کنٹریبیوشن یہ بھی اگر آپ کا چونگم کھاتے ہیں تو اس کا پیکٹ جو ہے وہ ہم ڈسٹ بین میں ڈالیں گے یہ بھی ایک کنٹریبیوٹ یہی ڈسٹ بین شاید شکارہ والے کو شکاری میں ہونی چاہیے تو اس سلسلے میں کچھ ایسے مطبع ہدایات ان کو کوئی ایسی بات ان کو کوئی ایسی نگاہ نظر گزر ان کو ہدایت تو ہے آلریڈی یہاں پہ ایسیم سی نے بھی سنگل یوز پلاسٹک بین کیا ہوا ہے بٹ اس کے علاوہ بھی ایک ہماری جو ایک کمیونٹی لیول پہ جو انڈرسٹینڈنگ رہتی ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے جب ہم میں احساس آئے گا کہ ہمیں بارڈر باڈی کو پلوٹ نہیں کرنا ہے اور جو ہمارا جیسے عظمت رفتہ جیسے ڈال کا ہم سنتے آئے ہیں تین تیس سال پہلے پہلے کیسے تھا سوری تیس سال پہلے کیسے تھا یا اس میں پلوشن روڈ بہت کم تھا تو یہ جب تک ہم میں وہ وہ کانشیسنس نہیں آئے گی تب تک ہم نہیں بچا پائیں گے کمیونٹی ہی پارٹ کمیونٹی کے ہی جو یہ ایسیٹس ہوتے ہیں وہ کمیونٹی ہی چینج کر سکتی ہیں دیپارٹمنٹ کا اس میں رول رہتا ہے بٹ کلیدی رول کمیونٹی کا ہی رہتا ہے اور میں پر امید ہوں بہت ساری امپرومنٹس ہو رہی ہیں انشاءاللہ طور پہ ڈال آپ بہت ساپ سترہ پائیں گے اس سال خاص طور پہ ویڈ کے حوالے سے ہو اور ہمارا جو پراپر میکنزم ہے خاص طور پہ چینلز کی بات ہم نے کی جو ہمارے انفلو چینلز ہیں تیلبل نالا ہے ہمارا بٹ کول ہے پیشپو نالا ہے بھی رکشہ نالا ہے ان کی بھی ڈیمارکیشنز کی گئی ہے اور جو ہمارے اندرون میں چینلز ہیں نالا ایمیر خان کا ذکر جیسے منظور صاحب نے کیا یا ہمارے سوہٹ کول کا ذکر کیا اس میں ہم نے اچھے سے ایکشن پلان مرتب کیا پوکربل کا جیسے ذکر ہوا اس میں بھی پراپر ایکشن پلان بنایا گیا ہے انشاءاللہ میں پر امید ہوں جس لیول کا کام ہو رہا ہے اور جس لیول کی پبلک پارٹسپیشن ہو رہی ہے ہم ڈل اور جو بھی وارٹر باڈیز اس سے کنیکٹڈ ہیں ڈل، نگین نالا ایمیر خان خوشال سرگل سر آنچار سہدپور جو بھی وارٹر باڈیز کنیکٹڈ ہیں ان میں بڑی امپرومنٹ کر پائیں انشاءاللہ ہاؤس بوٹس کے حوالے سے آپ نے سیوریج کے حوالے سے بات کی تھی اس میں کچھ تھوڑا سا میں وضعت چاہیے کہ جو آپ کے پاس پروگرام ہے کس طرح کا ہے دیکھئے ہاؤس بوٹس کے حوالے سے یہ میں بتاؤں تقریباً ڈل نگین دونوں جو ہمارے بیسنز ہیں ڈل لے کے ان میں تقریباً نو سو کے قریب ہاؤس بوٹس ہیں ان میں پہلے سے کچھ پروگرامز چلے تھے خاص طور پر بائیو ڈائجسٹرز کنیکٹ کرنے کے لیے ان میں کیونکہ وہ پائیلوٹ بیس پہ کیے گئے تھے بہت ان کا جو ڈسچارج ہے وہ نورمز کے حساب سے مناسب نہیں تھا جو ہمارے نگٹ کے پلوشن کنٹرول بورڈ کے نورمز ہیں پھر اس کو مدنظر رکھ کے ہم نے ایک پہلے فیز میں انجینئر صاحب کیا بیلڈنگ میں فلیٹ لیتے سمیں کچھ اور باتیں بھی جانی چاہیے جی ہاں بیلڈنگ کے رسی سی کولمز اور شیئر والز دونوں دشاؤں میں بنی ہونی چاہیے کولمز کی موٹائی کم سے کم 30 سنٹی میٹر ہونی چاہیے اس کے علاوہ یہ بھی سنشچت کر لیجئے کہ ایک سٹرکچورل انجینئر دوارہ یہ پرمانیت ہو کہ وہ بیلڈنگ نیشنل بیلڈنگ کو 2005 کے مانوکوں کے انکول بنائی گئی ہے یاد رکھیے گھر سرکش تو آپ سرکش زون میں ہے گھوکمپ آنے پر دیواروں میں درارے نہ آئیں اس کے لیے کھڑکی اور دروازوں کے پلنٹ لیول اور لنٹل لیول میں گھوکمپ پٹی اوشیہ لگوائیں ساتھی دیواروں کے ہر کونے اور جوڑ پر کھڑے سریع بھی چنمائیں تو سمجھے آپ گھر سرکش تو آپ سرکش ہمارے جو میں نے پہلے ذکر گیا تقریب ان اسٹھی کے قریب ہاؤس بوٹس جو ہمارا آلریڈی سیور لائن ہے نالا ایمیر خان کے ویسٹرن یہ سائیڈ میں اس میں ہم نے کنیکٹ کر لیا تو یہ ہمارا ایشو انشاءاللہ طور پر اس والا وہ والا ریزول ہو گیا ہے اور جو باقی ڈل میں خاص طور پر ساڑھے چھے سو کے قریب ہاؤس بوٹس ہیں ان کو ہم نے پراپر ایک ٹینڈرنگ کے ہم نے ٹینڈر فلوٹ کیے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ طور پر ان میں بھی جلدی کام شروع ہو جائے گا یہ بتائیے آپ کے جو اب یہ ٹورسٹس یہاں پہ آ جاتے ہیں دیکھئے ابھی جو آپ نے خوشال سر کے حوالے سے بات کی گل سر کے حوالے سے بات کی ابھی وہاں پہ صفائی سترائی جو ہے اس کو برقرار رکھنا یا باقی جو واتر باڈیز باقی جگہ جہاں دل بھی ہے تو جو ہمارے ٹورسٹس کبھی کبھی آ جاتے ہیں کچھ ٹورسٹس ایسے بھی ہوتے ہیں جو انہوں نے کھایا کھوڑا کر کٹ وغیرہ اس سلسلے میں کچھ ہو رہا ہے جی دیکھئے سب سے پہلے ہمارے کو سسٹینڈبلیٹی جو ہم نے خوشال سر اور گل سر کا یہ مہم اٹھائی ہے کمنگ سیٹیڈی جو پرسوں ہیں اس میں ہم ایک اور ڈرائیو کریں گے انشاءاللہ یہ ایک بات ہے دوسری بات ٹورسٹوں کو ہم احساس دلاتے ہیں آپ جب کبھی مجھے طور آپ ایک میسیج دے دیجئے چاہے ٹورسٹس عام لوگ ہیں ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے آپ نگین جب آتے ہیں آپ نگین میں دیکھ لیجئے شکارہ والا ہاؤز بوٹ والا وہاں پر جو واقعی ہوتی لیئرز باقی جو لوگ وہاں پر فیری پیریز پر رہتے ہیں آپ دیکھئے یو لانٹ فائنڈ سنگل پولتھین بیک میں وسوک کے ساتھ کہتا ہوں اس کو کہتے ہیں احساس یہی احساس ہم آگے آگے چلا رہے ہیں ابھی خوشحال سر پر ہو گئے گل سر پر ہو گئے اب ٹورسٹوں کو ہم ایک پمپلٹ بھی ہم سوچ رہے ہیں میں ان سے بھی گزائرش کروں گا ہم کارڈینیشن کریں گے اس بارے میں دیپارٹمنٹ آف ٹورزم کے ساتھ کیونکہ یہاں ٹورزم اس وقت آلموس فل ہے اگر آپ گل مرک جائیں گے فل پہل گام جائیں گے گل سرین اگر بھی آلموس فل ہو رہا ہے اب جب یہ ٹولپ گارڈنز وغیرہ ہوگا تو اس کے رش بڑھ جائے گا اس میں ایک کمیٹی بننی چاہے جس میں کچھ انجیوز کچھ سٹیک ہولڈرز وہ ایک مہم چلائے ٹورزم ٹورزٹ کو کہ دو ناٹ پلوٹیٹ یہاں پر لیٹرنگ منت کلے یہ ہوتا ہے اور اس سے ہمیں فائدہ آئے گا شکارہ والا جو نگین کے ہیں انشاءاللہ ضرور ہم کچھ ہی دنوں میں ان کو ایک وہ باسکٹ دیں گے ویلو باسکٹ جس میں جب ٹورز کچھ کھاتا ہے فیزی ڈرنک ہوتا ہے یا چپس یا کچھ ہوتا ہے جو بھی اس کا وہ نکلے گا وہ اس میں ڈالیں گے تو یہ ایک بڑے پاہمانے پہ یہ کرنا ہے یہ مہم چلانی ابھی جو فنڈس آئے ہیں ان کو ایک بہت بڑے مبارک کی بات ہے اس پر اب یوٹلائز کرنا ہے تو اور اس کو ہمیں پائی تک میل تک پہنچانا ہے کہ ڈال اور نگین اور جو باقی وارٹر بارڈیز ہیں جو پچاس پر سنچے زیادہ وارٹر بارڈیز ختم ہیں ان کو واپس رسٹور کرنا ہے ایک آخری اس میں جو عام چیز جو ہمیں رول ادا کرنا ہے جو ہر ایک کو یہ کہیں سے ایک پروجیکٹ ہم مجھے میں انتظار کر رہا ہوں ان کا کہ پکربل یہ اگلی سیٹ ایڈے کو اٹھائیں گے جناب بشی صاحب چونکہ مختصرا ہم آخر پر آپ کا میسیج چاہیں گے کہ اب آپ کی بھی ایکسپیکٹیشنز ان کے ساتھ ہے کس طرح کی ایکسپیکٹیشنز ان کے ساتھ ہے لاسٹ پہ ایک میسیج عوام کے لیے ان کے لیے ٹوریسٹس کے لیے دیکھئے میری ایتھارٹی کے لیور پہ یہی میسیج رہے گی جو ہر ایک جو ہماری وارٹر بارڈیز ہیں اس کو ہم اپنی پراپرٹی ٹریٹ کر لیں اس سلسلے میں اسی وہی چیزیں ہم کر لیں کہ اس کو ہم صاف رکھ لیں صاف سترہ رکھ لیں اور پلوٹ نہ کریں یہ بیسک میسیج رہے گی اور اس کو انکروچ نہ کریں تب ہی ہم ان کو اس کی جو عظمت ہے ان کو بحال کرنے میں کامیاب رہیں گے جناب بشیر احمد بڑھ صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ آپ یہاں دودھ دشن کے اندرسٹری نگر کے سٹوڈیو میں تشریف لائے آپ نے یہ بہت ہی کارامت جانکاری دے دی جناب منظور احمد بڑھنو صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ آپ مصروفیات کے باوجود یہاں پہ آئے آپ نے دودھ دشن کے اندر سری نگر کے لئے ٹائم نکالا ناظرین محترم آپ کا بھی بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں آدھے گھنٹے سے دیکھا آپ نے ہمیں سنا جو باتیں سامنے آگئی صفائی کے حوالے سے یا باقی چیزیں کنزرویشن کے حوالے سے امید کریں گے کہ ہم سب ان باتوں پر عمل کریں گے آج کے پرکامے اتنا ہی اگلے شمارے میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی جب تک کے لئے اللہ حافظ و ناصر